کیا ہے اسے زنم اور مرتو شماپت نہیں ہوتا زنم مرتو اوگا تو یہ برین مٹی پھیر رہے گی یہ دکھ نیو کے نیو اور پھر بتایا ہے کہ وہ پورن پرماتمہ ہے ابھی بہت کچھ ست سنگھور کرنا سیس ہے پرماتمہ ہو لیکن سمیں ادھیک ہوتا جا رہا ہے اس لیے تھوڑا سا سورٹ میں کرتے ہیں باقی کل دن میں بتاویں گے اب موخیق بتاتے تھوڑا گیتا جی ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارجن نے پوچھا اے بگون آپ نے ادھائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر انتیس میں جس تتبرم کے بارے میں بتایا ہے کہ اس تتبرم کو اور سارے داتم گیان کو اور سب کرموں کو جو جان لیتا ہے وہ کیول ذرا اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن ہی کرتا ہے اس سنسار کی کسی بسٹو کی وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا ذرا مانے بڑا پا اور مرن مانے مرتیو پنیاتمہ یہاں چاہے کوئی نبہ ورسکہ ہو گیا اگر اس کا سریر تھوڑا سا بھی ٹالن آلن جو گا ہے تو انہوں سوچا ہے بگوان سو سال تین تجیعہ کریں یعنی کوئی نہیں مرنا چاہتا اور بات بھی ٹھیک ہے بھئی کیوں تا زن میں تھے پھر مرے کیوں آرے دیکھ کتنی بستہ بڑھنا ہے بیٹھے ہم ساری اور پھر یارین انہیں ایک سیکنڈ میں مر جاتے ہیں تو یہ مرد کیونکہ ہم ایسے لوگ سے آئے ہیں کہ وہاں مرتے نہیں تھے وہاں بڑھاپا نہیں ہوتا تھا تو اس آتما کے وہاں بات کھٹے کری ہے کہ اس نے اچھا سا نہیں لگتا یہ مرتو لیکن وہ یہاں ہے نہیں نہ برم لوگ میں نہ پربرم کے لوگ میں نہ بشنو برم آکسیل جی کے لوگ میں وہ بھی مریں گے اور جرا بڑھاپا سب سے خطرناک سب سے خطرناک پیریڈ ہے اس مانو جی ان کا جو بڑھے ہو رہے ان تو بیٹھے اگر وہ تھوڑی بہت دیر بیٹھے اور بتلاوے ان کا یاد کرا انتے پوچھا کہ آپ بھی کبھی جوان تھے وہ آنکھیں ہمیں سواؤں گے ان کا عریب عیب کے ہے یہ بھگوان چلہ جاتا نہ اٹھا جاتا نہ کھالے تا فارا ہو جا کہ دے آنکھیں دنا دکھتا دانت کڑوا دیے سارے تو ایسی سمشہ رہتی ہے تو کہتے ہیں جو زرہ وہ کیول زرہ اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں اس تتبرم سے پریچیت یعنی تتوہ درسی سند سے جو گیان پرابت ہوگا وہ بتاوگا تتبرم یعنی تتبرم تو ارزن نے آٹھ میں دے کہ پرثم منتر میں پوچھا ہے کہ کیم تتبرم وہ تتبرم کیا ہے کیم ادیاتم کیم کرم پریشوتم کیونکہ اس نے پریشوتم مان رہا کرسن نے کرسن جی کہا میرے تو پر تور بھگوانا میں زنب مرد تو ماتا ہوں اور پندر میں جائے کے ٹھار میں سلوک میں کہا کہ مجھے تو لوک وید سے پریشوتم مان رہے ہیں میں پریشوتم نہیں ہوں لوک وید مانے سنیا سنیا گیا انتہ سیبرمہ بیشن میں ایس کو ازروں مرمان رہے تھے لوک وید تھا وہ دنت کتھا تھی اس کے کوئی ماتا پتا نہیں ان کے یہ لوک وید تھا ایسے لوک وید کیا دار سے ہم نے برم کو سپریم پاور مان رہے تھا برم خود کہتا وہ تو پرماتمہ کوئی اور ہے اس کی پوجا کرنے سے اس کی سرنمہ جانے سے ترپ جنم مرتو پھر کبھی نہیں ہوگا تو گیتا گیان داتا نے آٹھ میں دیا کہ تیسرے منطر میں کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے جو سب کا مول مالک ہے جس کی سادنا سے جنم مرتو صدا کے لئے ناس ہو جاتا ہے گیتا جدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ میں اور سات میں گیتا گیان داتا اپنے ویسے بتاتا ہے کہ میری سادنا کرنیت میں نے بتا دیا آٹھ میں دیا کہ تیرمی سلوک میں میرا تو ایک عوم اکثر ہے عوم کا جاپ کر مجھے ہی پرابت ہوگا اور آٹھ میں دیا کہ آٹھ نو دس تین سلوکوں میں اس پرم اکثر برم کے بارے بتایا کہ اس کی سادنا کرے گا تتو درسی سند سے اکدیس لے کر تو اس پرمیشور کے پاس چلا جائے گا جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر واپس نہیں آتے اس کا منطر کہاں بتا ستر میں دیا گیا تیرمی سلوک میں بتایا کہ اس میں سانکیتی ستر میں دیا گیا تیرمی سلوک میں عوم تت ست عوم تبرم کا جاپ ہے وہ ایک اکثر اور تت یہ سانکیتی اس پر برم اکثر پر اس کا جاپ ہے یہ داس بتائے گا اور کوئی نیس کا عدی کاری بتانے والا نہ دینے والا اور تیسرا جو ست ہے وہ سار نام ہے وہ پرم اکثر برم کا جاپ ہے ان تینوں منطروں سے وہ پورن موکس ہوگا اور وہ ستھان پر آپت ہوگا جان جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتے پورن موکس ہوتا ہے بولو ستگردے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنار کل مالک قبیر دیو جی گیسیم کرپا سے آپ جی پرماتمہ کی امرتوانی کو سن رہے ہو پرمیشور قبیر دیو جی یہ وہ سپریم پاور ہیں وہ پرم پتہ ہیں سب کے کل مالک ہیں جنہوں نے یہ سب شرشتی رچی ہے جن سے ہم سبھی پرانیوں کی اتپتی ہوئی ہے ہم سبھی ست لوک میں رہا کرتے تھے وہاں کوئی زنم مرتو نہیں تھا ورد وستہ نہیں تھی ست لوک کے اندر کوئی کسی وستو کیا ابھاؤ نہیں تھا کوئی کاریہ نہیں تھا ہم کو پرماتمہ کی وہاں ایک ویسیس کسک ہمیں بنی رہتی تھی ہمارا ستھائی وہاں پریوار تھا بہت ہی اچھے ہمارے محل وہاں پر بنے ہوئے تھے ان سب کو تیاغ کر ہم اپنی نالائکی کے کارن اس کال بھگوان جو اس اکیس برمانڈ کا سوامی ہے یہ بھی وہیں رہتا تھا یہ بھی ہمارا ہی بھائی ہے یہ ایلڈر برودر ہے اپنا بڑا بھائی ہے اس نے وہاں گلتی کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی گلتی کی جس کے پرنام شروع ہم اس دکھ میں ستھان پر آ گئے ہیں جب تک ہم اپنے سو لوگ نہیں چلے جائیں گے جہاں ہم رہا کرتے تھے تب تک ہم یہاں سکھی نہیں ہو سکتے پہلے تو ہمیں یہاں ایسا سلیر ملا ہوا اس میں سکھ نام کی وستو ہے ہی نہیں پھر ایسا ستھان ملا ہے کہ یہاں سکھ کہیں پر بھی نہیں ہے پنیاتما ہم چرا سا ویویک سے کام لیں پرماتما کے دیئے ہوئے گیان کو آدھار بنا کر ہم گیرائی سے سوچیں تو آپ جی آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہاں ہم کر کے رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جو ہم کے لیے کر رہے ہیں اس میں ہماری ویوستہ زیادہ ہے مجبوری ادھک ہے اس مجبوری سے پرتیک آوشکتہ زنم لے لیتی ہے اور جس کارن سے ہم اس منص جیون کے مول ادھسے کو بھول کر اس کال کے دوارہ فسائے گئے جالم ہی الج پلج رہتے ہیں پرمیشور قویز جی سویم آتے ہیں وہ ہمارے پتا ہیں سبھی کے انہی کو ہمارے اوپر ہو رہے درد قیر کا دکھ ہوتا ہے اپنی ہی سنتان کو دکھی دیکھ کر پتا ماتا دکھی ہوتے ہیں دوسرا کوئی دکھی نہیں ہوتا پناتما آج ہم کتنے دکھی ہیں کسی کا بیٹا مر گیا ہے کسی کی بیٹی بھی دو ہے کسی کی ٹانگ کٹ گی ہے کسی کی آنکھ پھوٹ گی ہے پریوار کی پریوار نشٹ ہو جاتے ہیں کوئی بیماری سے یا کسی دور گھٹنا سے پناتما پرماتما کو دیالو بتاتے ہیں اور پرماتما دیالو ہی ہے اور یہاں دیکھتے ہیں تو دیا نام کی چیز کہیں بھگوان کے اتیاس میں نظر نہیں آرہی ایک ویکتی نے اکلاوتا پوٹر تھا اس کا اچھی شکشہ کرائی اس کو اچھی شکشہ دلوائی بیوہا کی تیاری تھی اچھی پوشٹ ایچی پوشٹ پر وہ نیوکت ہو گیا بیوہا کی تیاری ہو رہی تھی اسی دن اکسی ڈن کمہ مر گیا دور گھٹنا کے اندر اس کی مر کی ہوگی گناتما اور بھی بہت سی ایسی گھٹنا ہیں جو آپ جی کو معلوم ہیں پرمیشور کہتے ہیں اس بات کو سبھی جان جاتے ہیں کون سی ڈوبن کی ہے کون سی ترن کی لیکن خیانس نہیں کرتے جور دے کے ویچار نہیں کرتے جب تک ہم ویچار کرنا قیادت نہیں ڈالانگے اس کا پھل آپ کے گوڈ اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا اور کبھی منسجنم ہوگا تو آپ کو یہ پن دھرم جو آپ کر رہے ہو سچی سادنہ کا یہ تو دھیر مل جائے گا لیکن یہ درگتی مٹے نہیں جب تک آپ یہاں سے ہردی نہیں اٹاؤ گے کہ ہم یہاں آئے کس لیے ہیں اور کس کے لیے ہم یہاں سارا جیون ورث کر رہے ہیں کیا سنتان کے لیے ہاں سنتان کے لیے اور سنتان کا نا پتہ نہیں وہ کل کے ہو جانس کے سنگ میں تو ایسی درگٹناوں کو ٹالنے کے لیے بھی سمرت سکتی کی اوشکتہ پڑتی ہے وہ سمرت کبیر دیو ہے جو ہمارے پرہرد کے اندر آنے والی درگٹناوں کو اینی اور بھی کسی پرکار کا آپ دائیں ہیں ان سب کو وہی ٹال سکتا ہے ان تھا کوئی بھی پربھو جن کو آپ اس مان کر پوجا کرتے تھے شری برما جی شری وشنو شری شی جی اور برم پر برم درگا جی یہ ہمارے پرہرد میں انتر نہیں کر سکتے کوئی چینج نہیں کر سکتے پریورتن نہیں کر سکتے آپ کے بھاگے میں مرتو ہے تو مرتو ہوگی ہی ہوگی لیکن ایک پرماتمہ ہے وہ پورن برم ست پرش وہ ایدھی آپ پرماتمہ کی سچے دل سے لگ رہی ہو اور آپ کے پریوار میں بھی کوئی آپتی آنی ہے اس کو بھی آپ کی پرارتھنا سے وہ ٹال دے گا پرماتمہ اپنے اتما اس اتما گیان کا بہت گہرہ اور وشتار ہے بہت اس میں گوڑ رہیسے ہیں اور وشتار کے ساتھ اس کو سمجھنا پڑتا ہے ایک سدس سے نام لیے ہوئے ہے گھر کا اور سچی نیت سے بھگوان کے سم سمرپیت ہے اس کے کارن پورا پریوار سکھی رہتا ہے جب تک اس کا جیون رہ گا بعد میں چین پہ بیجلی پڑھو جو نام نہیں لے رہے اس پرمیشور کی سچ سادنا تو اس کو ان پریوار کو بھی کریڈٹ ملتا ہے وہ دیتا ہے کیونکہ اس کی آستھ بچوں میں ہے اور وہ یہی پرارتھنا کرتا رہتا ہے کہ پرماتمہ میرے بچوں کی سرکشہ کرنا میرے بچوں کی رکشہ کرنا ان پر کوئی آپ پتی نہ سنتان اور آپ موکس سے ونچی ترہ جاؤ گے آپ جی کو چاہیے کہ ان بچوں کو بھی مارگ پر لگاؤ جیسے کسی کے ٹرک کے کسی کے جو کار میں یا پینچر ہو گیا ہوا نکل گی اور دوسرے ٹرک کے ٹرک سے اس ہمیں ڈال دیں گے تو ٹرک بھی کھڑا رہے گا پھر وہ ٹرک کے اندر سے جو ٹائر سے یعنی ٹوب سے ہوا نکال کر چھوٹی ویک لگ پھر یہ میں ڈال دی ویل میں اتنی رہت آپ اپنے پریوار کو دے رہے اور آپ پھر کھلی ہو جاؤ گے آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی رستے پر لگا دو اور ان کو بھی پمپ دے دو ویل اپنا رستہ بتا دو کہ ایسے ایسے یہاں سے ہوا ڈالو بھاؤ یعنی پرماتما کے نام کا ہینڈ پمپ لے کر اس کا اپنے ٹائروں میں ہوا ڈالو ایک دوسرے کو نہ دو کہنے کا بھاؤ یہ کہ ہم نے سجدات مارو کو سننا ہے کیونکہ ایسے بہت سے پرمان ہیں جیسے ایک ٹٹیری تھی ٹٹیری ایک پکسی تھا پچھلے جنم مانتر کی بھکتی کی ہوئی تھی اس کے سنچیت کرموں میں ڈیپوزٹ تھی اور پھر اس کے اوپر اپتی آئی کہ اس نے ٹٹیری پکسی کے روپ میں وہ جنم تھا اس کے بچے انڈے اُتھپن کر دیئے کرکش تر کے میدان میں اور وہاں پر اٹھارہ کروڑ سینہ اکٹھی ہوگی ید کے لئے تب اس نے پرماتمہ سے پرارتھنا کی تھی میرے انڈوں کی میرے بچوں کی رکھش کرنا پر آتما سے روئی تھی اسی سمیں پرمیشور نے ایسی لیلا کی اندر کے ہاتھی کا ایک گھنٹی گھنٹا جو گلے میں باند رکھا ہوتا اٹھاسی گھنٹا